بھئی شراب کے پیچھے نہیں پڑو انسانیت کی بات کرو اور آگے بڑھیں گے تو وہ یہاں تک گزریں گے کہ شراب ہی پیتے ہیں خون تو نہیں پیتے کیا ان جملوں سے شراب حلال ہو جاتی ہے اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب شراب ہی تو پیتے ہیں کسی کا خون تو نہیں پیتے ہیں تو یہ ڈائلوگ تو ہو سکتا ہے یہ کوئی قانون حصول تو نہیں ہو سکتا بہت ہو بات یہ ہے کہ بھئی شراب ہی تو پیتے ہیں خون تو نہیں پیتے بات یہ ہے کہ خون پینا بھی حرام ہے شراب پینا بھی حرام ہے یعنی خون پینے سے مراد ہے قتل کر دینا کسی کو وہ بھی حرام ہے شراب پینا بھی حرام ہے جس قرآن کے اندر اللہ تعالی نے خون کو حرام قرار دیا کہ کسی جان کو قتل نہ کرو وَلَا تَقْتُلُوا نَفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو وَلَا تَقْتُلُوا انفُسَكُمْ اور اپنی جانوں کو اپنے لوگوں کو قتل نہ کرو جس قرآن نے یہ فرمایا ہے اسی قرآن نے یہ فرمایا ہے کہ شراب ناپاک شیطانی کام ہیں مسلمان یہ جملہ نہیں کہہ سکتا کیوں نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بنی اسرائیل کا ایک طرز عمل بیان کیا بنی اسرائیل کا طرز عمل کیا تھا اللہ تعالی نے ان کو ایک شیع کے حوالے سے دو احکام دیئے دو احکام دیئے انہوں نے ایک پر تو عمل کیا اور ایک کے برخلاف کیا ایک پر عمل کیا ایک کے برخلاف کیا اب دو چیزیں تھی اور دونوں میں عمل ان کا برقص ہو گیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا تم خدا کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو جس بات پر عمل کرتے ہوئے اس کو تو مان لیا اور جس پر عمل نہیں کیا خلاف بردی کی اس کو نہیں مانا تو فرمایا کیا تم کتاب اللہ اللہ کی کتاب کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ کے ساتھ کفر کرتے ہو فما جزاؤ من يفعل ذالک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامة فرمایا کہ پھر تم میں جو ایسا کرے کہ آدھی کتاب تو مانیں اور آدھی نہ مانیں اس کی کیا جزا ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ظلیل و رسوائی اس کا مقدر ہو اور قیامت کے دین شدید عذاب کی طرف اس کو پھیرا جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ویان فرمایا وہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے وہ ہمیں یہی سمجھا رہے کہ قرآن مجید پر یوں عمل نہیں کرنا کہ آدھے پر تو عمل کرنا آدھے کو چھوڑ دینا پورے کا پورا ماننا ہے پورے کے پورے پر عمل کرنا ہے یہی معاملہ شراب اور قتل کے حوالے سے بھی ہے کہ یہ جملہ کہنا کہ جناب شراب ہی پیتے ہیں خون تو نہیں پیتے کسی کا تو خون بھی حرام ہے شراب بھی حرام ہے لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شراب کو تو تم حلال قرار دے لو اور خون کے بارے میں بول لو کہ نہیں وہ اپنے جگہ حرام ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون والی آیتیں قتل والی آیتیں تو تم نے مان لی کہ یہ حرام ہے لیکن شراب حرام ہے یہ والی آیتیں نہیں مانی تو یہ تو وہی طرز عمل ہو گیا جسے خدا نے فرمایا کہ خدا کی کتاب کا کچھ حصہ مانتے ہیں کچھ کا انکار کرتے ہیں تو لہذا یہ طرز عمل بنی اسرائیل نے کیا تو زلیل و رسوا ہوئے یہ ہمارے لوگ کریں گے تو زلیل و رسوا ہوں گے